سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائین اینا درگلوگ جیسا کہ آپ کو بتایا ماشاءاللہ دوپہر تقریباً ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہے اور بھوک لگی ہوتی دوپہر کو تقریباً انہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی دیکھ بال کی ہے بہت اچھا جانور مرا رکھا ہے الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کی ہیلتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ کبھی بیٹھتا ہے کبھی کھڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ انہوں نے ککر کے نیچے باندھا ہوا ہے اسے دوپ سے بھی بچا رہے ہیں اور گرمی بھی ہے کافی جس کی وجہ سے انہوں نے باندھ دی ہے آپ کو میں باقی ماشاءاللہ ان کے جانور دکھاتا ہوں یہ ان کے پاس تقریباً چار سے پانچ بہنسیں ہیں اور باقی اس کے بچے ہیں دیکھیں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں میرا تو بہت دل ہے کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ فیوچر میں میں نے بھی انشاءاللہ یہ ورک شروع کرنا ہے ڈیری فارم بنانا ہے اور یہ ساتھ جو ویڑے بچڑے ہوتے ہیں ان کا فارم باقی ہے کچھ دوستہ ہیں ساتھ اس ساتھ تقریباً ایک ماہ سے ویٹ میں تھے کہ جب بھی آپ جائیں گے نا تو ہمیں لے کی جائیے گا تو آج آگئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ ہمارے دس لوگ آئے ہیں ایک جانور کو ایک کٹے کو لینے کے لئے سب کو اتنا شوق تھا اسے دیکھنے کا تو اب انشاءاللہ اسے گھر لے کے چلتے ہیں تو در جا کے باندیں گے اب اسے ادھر کوئی ڈیمپ بغیرہ نہیں تھا جسے کہتے ہیں نا مٹی کا انہوں نے کوئی تھڑا بغیرہ نہیں بنایا ہوا تھا گاؤں میں تو ادھر پاس ہی قریب کہہ رہے ایک ہے نا روڑی ہے یا وہ انہوں نے پٹھے بغیرہ کافی پھینکے ہوں ہیں اس جگہ پہ کہہ رہے اس جگہ پہ وہاں جا کے ایزی لیے نا یہ اس پر ڈالے پہ چڑ جائے گا اس بار ہم نے لوڈر اکشو والی گلتی نہیں کرنا انشاءاللہ اسے بھے ڈالے ہی مگوائنگ بڑا جو پی کپ ہوتا ہے یا بڑا گاڑی جیسے کہتے ہیں اس کے اندر اسے بھے لے کے جائیں گے فیصلہ بعد چلیں بس تھوڑا سا رہا گیا ہے گھڑی والا بھی آ گیا ہو گیا ہے ویسے نا اس کی بات ہے اسے نا اس نے ہمیں ڈرائیا بہت تھا پچھلی ویڈو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنا یہ رسی وغیرہ دروالی تھی جس کی وجہ سے ہم بہت ڈر گئے تھے لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ یہ شریف اور جانور ہے سعود اسے کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں وہ جانور ہے اس نے کچھ نہیں کہا ہمیں اور یہ نہیں دیکھا کہ شہر سے بندی آئی ہیں تو ہمیں مارے گا نہیں ماشاءاللہ ایزی رہا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ بھی تھوڑا ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں پھر مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں لیکن اسے اب لے کے جاتے ہیں کھینچ کو اس کے اندر کرتے ہیں اس کے ڈالے کے چلے تو جائے گا ایزی لی تھوڑا تانکہ رہا ہے لیکن انشاءاللہ امیر دے گا چلے جائے گا دیکھیں پچھلی بار لوڈر اکشا تھا نا اس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا تھا چلے اب پچھے ایک بھائی ہیں زہیب بھائی انہیں ہم نے بٹھا دیا گاڑی میں میں آگے بیٹھوں گا اور چلتے ہیں واپس گھر کی طرف گھر جا کے سے اتارنا بھی ہے تب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیونکہ شہر میں یہاں تو جو راشنی ہے بچوں کا شہر میں جا کے ذرا کافی بچے کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کہے گا بھائی نے تھوڑا سا پانی پینا تھا جس کی وجہ سے انہیں گاڑی روگ لی ہے چلے ہم جا کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو بھائی کیا چالے ٹھیک ٹھیک چلیں چلتے ہیں چلتے ہیں جلو اللہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بابا صوفی برخی صاحب کو درباہ رہی ہے دالوال یہ سمندری روڈ پر واقع ہے کافی آگی جا کے آتا ہے یہ تکریمت ماشاءاللہ یہاں آگے ذکر کرنے کا اپنی مدہ ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور جس جگہ بھی ہم لوگوں نے قلعہ لگایا تھا وہ دل اللہ کے اپنے سے بانجھی ہے اور ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کہا تو انشاءاللہ ہم یہ جا کے بھی کچھ نہیں کہے گا جی اسے پٹھے بغیرے لا کے دے دیئیں اور الحمدللہ یہ سکون کے ساتھ کھا رہا ہے کوئی اس نے نہیں آکے جلد بازی کی یا کوئی حرکت کی کہ تانگ کرے گا یا بھاگے گا اپ کے سامنے ہیں کوئی قلعہ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا پھر بھی لیکن خوش ہو کہ یہ کھا رہا ہے جی یہ صبح مورننگ کا ٹائم ہے تو قریباً ساڑھے شی بجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے سے نہا رہا ہے سکون کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے نیچے پانی کٹھا ہوئے ٹھنڈا پانی ہے اور میں اس کے موں پر ڈا رہا ہوں جسم پر ڈا رہا ہوں سکون کے ساتھ نہا رہا ہے جس طرح ہم سب ڈا رہے تھے اور باتیں کہہ رہے تھے سب لوگ کہ یہ بھاگ جائے گا اسے سنگل باندھو یہ کرو وہ کرو لیکن الحمدللہ بھی تک تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ بھی آگے بھی کچھ نہیں کرے گا باقی جانور ہے جانور کا کوئی پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کا تمہار خراب ہو جائے کیونکہ جانور ہے جانور کا نہیں بھارا چلتا اور اسے یہیں باندھی رکھنا ہے عید تک انشاءاللہ یہیں اسے پٹھے وغیرہ ڈالنے ہیں اور دانا چوکر وغیرہ جو بھی اسے یہیں کر کے یہیں اسے نہلانا ہے اور صاف وغیرہ کرتے رہے ہیں بچے بہت ضد کر رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا کیونکہ عید کے دین ہیں بچے پیچھے پیچھے کٹھے ہو جاتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں کوئی بھی حیثی میں نہیں چاہتا کہ کوئی حرکت ہو ایسی کہ یہ خات سے نکلے اور بھاگ جائے اس لیے اسے ایسے رکھنا ہے کوئی بھاگ جائے موسیقی موسیقی موسیقا